موسیقی بھائی کے ساتھ دل چاہتا ہے کوئی سناک ہو یا اس کے علاوہ بریک پاس میں بہت سائر لوگوں کے مطلب گھروں میں بریک پاس نہیں ہوتا وہ ایک ہی ہو جاتا ہے لنچ اور ناشتہ ایک ہی ہوتا ہے تو وہ برنچ کلاتا ہے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہلکے پھلکی بھوک میں آپ اس کو فرائے کر کے کھا سکتے ہیں یا کوئی آپ کی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چائے کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں لنچ ہے ڈینر ہے کوئی پارٹی آپ نے رکھی ہے اس میں بھی آپ اس کو اپرٹائزر کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سی ڈش ہے اور آج ہم بنائیں گے چکن ڈونٹس تو چکن ڈونٹس بنیں گے اور اس کے لئے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا پورا میتھرڈ اس طرح ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا جی چکن ڈونٹ کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے یہاں پر آلو میں نے بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائن کو تھوڑا سا سیف کرنے کے لئے تو ہم نے آلو کو جو ہے بڑا میں باول لیتا ہوں اور اس میں ہم آلو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آلو بھی بوائل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں یوز کرنی ہے چکن کیونکہ چکن ڈونٹس ہیں تو اس میں ہمیں چکن چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس آگئے آلو آلو کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی چکن اچھا چکن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں بوائل ہو کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ تمام چیزیں کتنی کتنی مقدار میں چاہیے یہ آپ کو اسکرین پر بھی دیکھ لیں گے آپ اچھا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں تقریباً ایک کپ کے قریب بوائل ہمیں چکن چاہیے جو یہاں رکھی ہے اب اس کو میں چاپ کر لوں گا اس کے بعد آلو جو ہیں وہ ہم یوز کریں گے تقریباً چار کے قریب نمک آپ ہزوے ضرورت ڈالیں گے نمک کے ساتھ کالی مرش پاوڈر آپ ڈالیں گے ایک تقریباً کھانے کا چمچ چلی فلیکس یعنی کے کٹی ہوئی لازمیری اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ایک چائے کی چمچ چکن پاوڈر یہ ہم یوز کریں گے تقریباً دو کھانے کی چمچ اور نمک آپ ڈالیں گے ہزوے ضرورت ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے انڈے چاہیے اور بیٹ کرمز چاہیے تو یہ ٹوٹل لوازمات ہیں آج کی اس ریسپی کے لیے تو بہت سمپل سی ریسپی ہے اب سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہاں سے سب سے پہلے میں چکن کو تھوڑا سا ریشہ کر لوں گا ریشہ کر لیجئے یا پھر باریک اس کو چوب کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیونکہ چکن ہمارے پاس ابلی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہترین سا ایسے ریشہ ہو جائے گا اور ریشہ کرنے کے بعد اب اس کو میں تھوڑا سا مضید باریک چوب کر لوں تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے اچھے سے ہمارے پاس چنس تیار ہو جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے تمام چکن کو دن کرنا ہے اور آپ چاہیں کوئی ہارڈن پاس رول نہیں ہے آپ سیمپل اس طرح سے اس کو ریشہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو پرفیکٹ لگے وہ کر لیں مجھے یہ نائف سے ذرا ایزی لگتا ہے آپ ہاتھ سے کرنا چاہیں ہاتھ سے کر لیجئے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے بات ہوگی کال کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر شو ہو جائے گا اور بتائیے گا کہ کال سی ریسپی آپ مزید سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر کوئی ریسپی آپ نے ٹرائے کی ہے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو وہ ریسپی کیسی لگی اور بہت بہت شکریہ اس ویک کی دال اور ویجیٹیبل کی جو ریسپی ہے وہ بھی آپ نے پسند کی چگن شاشلی ہم نے بنایا وہ آپ نے پسند کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بنایا تھا آپ لوگوں کے لئے دجاج تندوری اور وہ ہمارے پاس میرے پاس تقریباً کوئی دس سے پندرہ میسیجز آئے ہیں اور انہوں نے آپ لوگ نے پوچھا ہے ایک تو تعریف کی ہے اور دوسرا کہ ہم اس کو دمبے کی گوش میں کنورٹ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں آپ دمبے میں کر لیں بکرے میں کر لیں جو بھی آپ میٹ چکن کی جگہ یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہوگا اگر دمبہ یا بکرہ یوز کریں تو اس میں لہسن ادھر کا پیسٹ تھوڑا سا آپ کو شامل کرنا ہوگا اور کچھ بھی نہیں سب وہی رکھیں ٹھیک ہے چلے گی یہ ہمارے پاس چکن جو ہے ہم نے ڈن کر لی ہے اور اب ہم آ جائیں گے آلووں کی جاتی آلووں کو ہم نے پوائل کر لیا تھا اور اس کو اب بالکل اچھے سے ہم نے میش کرنا ہے کہ اس میں جو اس کے آپ کہہ لیں لنپس ہیں اب لنپس نہیں کہیں گے جو اس کے چنکس ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے ٹھیک ہے آلو کے بالکل بھی چنکس نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ نے اچھے سے اس کو میش کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو میش کر لیا ہے اور اب اس میں ہم باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ایٹ کریں گے اچھے سے اس کو نکال لیں اور اس کو آپ بنا کے فریز کر لیں جب بھی آپ کا موڈ ہو گیسٹ آئیں یا بچوں کو نیٹ ہے اسکول کوئنگ ہیں آپ کے بچے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو بہت بہترین سی ریسپی ہے اب اس میں یہ چکن ڈال دیں گے ٹھیک ہے تقریباً چار کے قریب چار ہم نے آلو لی ہیں اور موسٹ ہاف کیجی کی قریب ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً 250 گرام یعنی کہ بوائل چکن ہم نے ایک کپ کے قریب لے لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے سپائیسز اچھا سپائیسز میں جیسے میں نے آپ کہا کہ ہم اس میں یوز کریں گے تقریباً ایک چائے کی چمچ کالی مرچ پسی ہوئی کالی مرچ اس کے ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ اوپشنل ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا لائک آپ سپائیسی چاہ رہے ہیں تو کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے آدھر وائز صرف کالی مرچ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چکن پاوڈر یہ ہم نے ڈال دینا ہے اس میں چل اور اس کے ساتھ ہلکا سا سالٹ ایٹ کریں گے کیونکہ چکن پاوڈر میں بھی سالٹ ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا نورمل سالٹ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ آلو چکن چکن پاوڈر ٹھیک ہے نمک لال مرچ کالی مرچ یہ سب مکس ہو جائیں اور اب میں اس میں کیا کروں گا ذرا ہاتھ کا استعمال کروں گا بلکل اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ ہر طرف آئے ٹھیک ہے آلو میں اور ہر چیز مکس بھی ہو جائے اور چکن اچھے سے ہر طرف آ جائے یہ دیکھیں اب اس سٹیج پر آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں آلو بھی پکا ہوا ہے چکن بھی پکی ہوئی ہے اب اس میں آپ اس وقت سپائس چیک کر لیں گے کہ آیا کے نمک مرچ وغیرہ اس میں صحیح ہے اور اگر کم لگیں تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں اور بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو اب میں چیک کر لیتا ہوں پرپیکٹ ہے تھوڑا سا مجھے نمک کم لگ رہا ہے تو میں نمک تھوڑا اور آٹ کر دیتا ہوں باقی سپائسی ٹھیک ہے چکن پاودر کا جو فلیور ہے بہت اچھا آ رہا ہے اور بہت لائٹ فلیور میں یہ بنتا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو مزید سپائسی کرنا تو پھر آپ اس میں ہری میرچ وغیرہ بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کروں گا کہ آپ اس کو ہیز اٹس بنائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ انگینی طور پر پسند آئے گا ٹھیک ہے جی؟ اور ساتھ ساتھ آپ کال کیجئے گا کال کر کے بھی آپ اپنے ریکویس بھی بتا سکتے ہیں اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں کسی ریسپی کا وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا چلی، یہ ہمارے پاس جو مکسچر ہے چکن ڈونٹس کا وہ ہمارے پاس تیار ہو گیا اور اب اس کی ہم تیاری کریں گے اس کو شیپ دینے کی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو شیپ دینا ہے اچھا اس کو دو طریقے کار ہیں اس کو ہم فرائے کرتے ہیں اور بہت سائے لوگ جو ہیل کانشس ہیں آج کل ایوائٹ کر رہے ہیں فرائنگ چیزیں تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں این ایکس کا ہمارے پاس موڈیوز ہے میرے پاس این ایکس کا ہمارے پاس موڈیوز ہے یہاں پر ائر فرائر ٹھیک ہے اس ائر فرائر میں آپ بغیر اوئل ڈالے فرائے کر سکتے ہیں چیزیں تو بہت آسان ہی ہے اوئل کا ہرچہ بھی بچ جائے گا صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی چیز بھی بلکل پرفیکٹ بن جائے گی تو آپ کی چوائس ہے ڈیپ فرائے کر لیں ائر فرائر میں آپ دن کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس بیٹ کرومز آگے اور انڈے کو ہم نے کیا کرنا ہے بیٹ کرنا ہے تقریباً دو ادت انڈے اور اس کو ہم نے پھینٹ لیں گے تاکہ ہم نے جب اپنے ڈونٹس بنانے ہیں تو ان کو ہم نے کوٹ کرنا ہے انڈے اثر کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم نے بیٹ کرمز کے ساتھ اس کو لگا کے اور پھر اس کو ہم فرائے کریں گے ٹھیک ہے چلیں گے یہ ہم نے اپنا اور ادھر آگے کا جو کام ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم شروع کریں گے ڈونٹس کی ہم نے ساری چیزیں ریڈی کر لیا ہے آپ ڈونٹس بنانا شروع کریں گے اچھا اس کے لئے میں اوئل لگا رہا ہوں اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس ہاتھ تھوڑا سا گریسی ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب size آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کس size کے ڈونٹس بنانا چاہے ہیں چھوٹا بڑا جو بھی آپ بنانا چاہیں جس size کے بھی آپ بنا سکتے ہیں بالکل same جیسے ہم cutlers بناتے ہیں اسی طرح ہم بنائیں گے پہلے اس کو اچھا سا shape دیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے بورٹ پر چلا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک تو یہ میں نے shape دے دیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اپنی finger کو اس میں آپ اس طرح سے تھوڑا سا twist بھوما دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس shape آ جائے گی اور ہمارے پاس ڈونٹ جائے وہ ہو جائے گا تیار ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح ہم سارے کے سارے ڈونٹ جائے ہیں وہ ready کر لیں گے اور اس کے بعد اچھا آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی stick ہے شاشلے stick وغیرہ اسے بھی آپ اس کو circle کو بنا سکتے ہیں چلے ایک میں اور بناتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم break لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اس طرح سے آپ نے اس کو flat کیا flat کرنے کے بعد اس کے sides کو اچھے سے صحیح طرح settle کیا اور اس کے بعد اب شاہد یہ finger ring سے یا چھوٹی انگلی سے جس سے بھی آپ کو اچھا صحیح لگتا ہے آپ وہ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلے اب اس کو ہم انڈے میں dip کریں گے اور پھر bat crumbs لگائیں گے یہ کام کریں گے اب بعد میں تو کیا کرتے ہیں ایک break لے لیتے ہیں break سے جب ہم واپس آئیں گے اچھا جی تو چلیے اب ہمارے پاس ابھی ایک call بھی ہے تو ہم call لے لیتے ہیں السلام علیکم hello السلام علیکم والیکم السلام جی مجھے نا منچوریا بنانا سکھا دیجئے اچھا جی ٹھیک ہے میری بیٹی کوئی نا بہت پسند ہے منچوریا نا بزار میں تو بہت میگا ملتا ہے تو آپ سکھا دیئے گا مہربانی ہوگی ضرور سکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کریں گے کہ آپ کو سکھا دیں ٹھیک ہے صحیح ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا چلیے جی یہاں پر ہمارے پاس ڈونٹ سیار ہو رہے ہیں اور ایک بریک بھی تیار ہے بریک بھی جائیں گے واپس آئیں گے پھر اس کے آگے کا پروسیجر کیا ہے وہ سب آپ کے ساتھ مل کے شیئر کریں گے بریک کے بعد موسیقی 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 جی آپ نے ڈونیٹ بنا رہے ہیں نا جی جی تو وہ نکل گئی آگے کی کہ جو آپ نے اسٹرائٹ کی جی میں نے کھولا تو وہ ادھر کن سے در ریپیٹ کریں گے اچھا چلی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ابھی آپ کو دوبارہ سے بتا دوتا ہوں اور دوسری چیز کہ آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے پرگرام اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اسی طرح مطبو رکھے اور صدا خوش رہیں یا رب اللہ نے اپنی فاظت میں رہیں اور ایک فرمائش اور ہوگی کہ آپ کسی دن مجھے نرگسی کوفتے سکھا دیں انشاءاللہ میں بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہی آپ کو سکھاؤں کسی دن بھی ٹھیک ہے میں یہی پر ہوں آپ ٹی وی کے آواز سیز کر رہی ہیں چلی بہت شکریہ اللہ حافظ بلکل جی انشاءاللہ نرگسی کوفتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیکس ویک میں پیر یا منگل والے دن دونوں میں سے ایک دن ہم نرگسی کوفتے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں تک آپ نے ڈونٹس کی بات کی کہ آپ پر مس ہو گیا تھا تو آپ لیکھ لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً ایک کپ وائل چکن چاہیے ابلی ہوئی چکن ہم نے لے لیے ایک کپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یعنی کہ ریشیا کر کے ایک کپ آپ لے لیں اور چار تین سے چار آپ تقریباً آلو لے لیں آدھا کلو کے قریب آلو آپ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں آپ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ ٹھیک ہے دو کھانے کے چمچ کے قریب آپ اس میں ڈالیں گے چکن پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ ڈالیں گے حضرورت کیونکہ چکن پاوڈر میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ڈالیں گے اس کے بعد چلی فلیکس آپ ڈالیں گے کٹی ہوئی لالمیج ٹھیک ہے کٹی ہوئی لالمیج ڈالیں گے اور کٹی ہوئی لالمیج اگر لائک آپ کو تھوڑا لائٹ رکھنا ہے تو پھر کٹی لالمیج بے شک نہ ڈالیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے آلو کو اوبال لیا چکر ہمارے پاس بلیوی تھی ساری چیزوں کو مسالے کے ساتھ بیٹ کرمز کی اور انڈے کی تو ہم کیا کرتے ہیں میں بیٹ کرمز اسی میں ڈال لہوں تاکہ یہ ایزی ہو جائے ٹھیک ہے تو اب ہم میں تھوڑے سے ہاتھ اپنے کلیر کر لوں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی کوٹنگ کیونکہ انڈے کو آپ نے اس میں انڈا اس کو بائنڈ بھی کر لے گا اور اس کی اچھی سے ہمارے پاس کوٹنگ بھی آجائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ایر فرائر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایر فرائر میں آپ اس کو رکھ دیجئے بہترین سے بغیر اوئل کے فرائے ہو جائیں گے چلیے اب ون بائی ون کیا کریں گے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے سمپل اور اس کے بعد بیٹ کرمز تو کوشش کیا کیجئے کہ جو انڈے والا ہاتھ ہے وہ بیٹ کرمز میں نہ لگے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا ڈونٹس تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ذرا یہ کاؤنٹر پہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے چکن ڈونٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے تیار اور اس کے بعد ون بائی ون ہم اس کو اسی طرح ساروں کو بناتے جائیں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ انڈا وہ اوپر نہیں اٹھا کیونکہ ہم نے اس میں پانی آٹ کر دیا تھا اور اس کا ہم ابھی آپ کو کلوز شورٹ بھی دکھا دیں گے تاکہ اس کی شیپ اس کی سارا ٹیکسچر آرہا ہے وہ سب آپ کو نظر آجیں ٹھیک ہے چھو بس اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو فریز کرنا ہے تو آپ اسی طرح سارے بنا کے اور اس کو فریز کر لیں باکس میں ڈال کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے جب بھی بنانا ہو آپ نکالیں اس کو فرائے کریں اور اس کو انجوائے کریں ہمارے پاس اسلامباز سے کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ آپ کی طبیعت خراب تھی اس نے دیکھا میں نے کہا پوچھوں میرے بھائی کی طبیعت کیسی ہے جی بہت شکریہ الحمدللہ کافی بہتر ہے اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا جنہوں نے دعائیں کی نہیں نہیں دعائیں تو اپنے بھائیوں کے لیے بہت ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی بہت شکریہ جی بہت اچھا لگ ہے آپ کو دیکھ کے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جیسے اسکول جاتے ہیں تو وہ نگٹس وغیرہ تو پتہ ہے آپ کو بیس سے لیتے ہیں اگر وہ کسی دن ہو سکے تو بنائیے گا ٹھیک ہے نگٹس میں ضرور سکھا دوں گا اور یہ بھی آپ بچوں کو اسکول کے لیے ویسے بنا کے دیجئے گا بہت پسند آئیں گے ان کو جی جی یہ اچھے لگ رہے ہیں بہت چھوٹا بی بی ہے نا وہ کہہ رہا تھا وہ یہ انکل سے کہیں کہ وہ نگٹس بھی بلکل نگٹس بھی میں انشاءاللہ آپ کو سکھا دوں گا اور اور آج کل دونٹس بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں بچے تو آپ یہ جب تک ٹرائے کروائیں انشاءاللہ نگٹس ہم کوشش کریں گے کہ جل میں آپ کو سکھا بہت چھوٹا بھائی 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 کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پرگرام کو پسند کر رہے ہیں اس کے لیے بہت چھوٹا بھائی چلی ایک گھنٹہ کم سے کم آپ اس کو ریفریجیٹ کر دیں تاکہ یہ سیٹل ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ ان کو فرائے کر لیں دعوت کے لیے بنا رہے ہیں تو دوپہر میں بنا لیجئے اگر رات کی دعوت ہے تو دوپہر میں بنا کے ان کو آپ فریز کر دیجئے تاکہ یہ تھوڑے سیٹل ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو فرائے کریں تو کیا ہوگا کہ بالکل پرفیکٹ ریزلٹ آئے گا کیونکہ کوئی بھی چیز چاہے نگٹس ہیں یا کباب ہیں کچھ بھی آپ جب اس طرح کی کوئی چیز بناتے ہیں تو کوشش کیا کیجئے کہ تھوڑی دیر ایک گھنٹہ اس کو ریفریجیٹ کر دیں تاکہ اس کی شیپی سیٹل ہو جاتی ہے اور پھر اس کا جو فرائن جب آپ کرتے ہیں تو وہ بالکل پرفیکٹ فرائن ہوتی ہے چلی اب میرا خواہ میں کچھ کچھ کو میں کیا کرتا ہوں رکھ دوں گا اب ایر فرائر میں تاکہ وہ ہمارے پاس فرائر ہونا شروع ہے بلکہ اس کو ہم کری لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایر فرائر کی طرف آتا ہوں اور کچھ ہم چھولے پر بتا دیں گے دون طریقے میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ کیونکہ آج اسی لئے ایک ہی میں نے ریسپی رکھی ہے تاکہ ایزی لی آپ لوگ سمجھ جائیں چلی اور یہ ہمیں بس ٹوٹ گیا ٹوٹ جائے تو اس کو سیٹل کر لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹوٹ جائے تو اس کو ذرا سیٹل کر لیں چلی چلی یہ ہو گیا ریڈی اور اب میں اس کو ذرا سا سیٹل کرتا ہوں ایر فرائر میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارے ایر فرائر والے ہیں وہ جلدی تیار ہو جائیں گے اور ایر فرائر میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا آئیل کی کنزمشن مطلب آئیل تو یوز نہیں ہو رہا سب بچت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہیلتی ہے تو آئیل کیونکہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیف فرائر چیزیں لوگ تھوڑا آج کل avoid بھی کر رہے ہیں اور ہیلت کے حساب سے وہ صحیح بھی نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایر فرائر پر بھی آ سکتے ہیں چلی یہ ہمارے پاس این ایکس ایر فرائر موجود ہے اور اس کو میں پلگ ان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم done کریں گے کولر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا ہے صاحب جی الحمدللہ آپ خیریہ سے ہیں جی کیا کیا ہے کیا کیا ہے آپ کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے سب کوئی دعا کرتے ہیں اللہ کی صاحب شکریہ جی آمین آمین بہت بہت شکریہ بس اسی طرح دعاوں میں یاد لکھ ڈانک بہت شکریہ آپ نے بہت خیال رکھے گا بکٹ میں اس طرح سے میں نے یہ جہاں ڈونٹس نیچے لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو لگا دوں گا اچھا آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس سپری ہے تو تھوڑا سا آئل کا سپری بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو ٹیمپریچر میں دے رہا ہوں تقریباً ون پپٹی اور اس کو میں تقریباً دے دوں گا دس سے بارہ منٹ دس سے بارہ منٹ میں ہمارے یہ جہاں ہوں گے تیار ہو جائیں گے اور اب ساتھ ہی میں دیتا ہوں فرائے پین اور اس میں ہم اپنے جو فرائنگ کرنے ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں ان کو فرائے کرنا اور ہمارے پاس میں یہ بوک لیتا ہوں اچھا دیتا ہوں اچھا دیتا ہوں اچھا دیتا ہوں اچھا دیتا ہوں بسم اللہ رفمانے رہی ہے اور یہ جو ہے ڈیپ فرائے ہوں گے ٹھیک ہے تو اوائل ہم لے لیتے ہیں اور ان کو ہم اوائل کو گرم ہونے دیتے ہیں ساتھ ہمارے پاس یہ جو دو رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم زیادہ پیٹل کر لیتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آلو جو ہے اس کو میاش آپ نے اچھے سے کرنا ہے کہ اس میں کوئی بڑے چنکس نہ رہیں ٹھیک ہے اثر ویس کیا ہوتا ہے پھر وہ اسی طرح تھوڑا سا کھلنے لگ جاتے ہیں ٹھوٹنے لگ جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آلو میں چنکس نہ رہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سے کھل گیا ہے جو کھل گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے آپ اس کو سیٹل کر لیں بند کر دیں ٹھیک ہے تو یہ سیٹل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب ایسی کوئی پروبلم آتی ہے تو اس کو سیٹل کیا کریں بہت سائے لوگ میں نے دیکھیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں لائک پریشان نہیں ہے اس کا آپ سوچیں کہ اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے سیمپل چلی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی پروبلم کر جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس سے آپ نے پریشان نہیں چلی یہ ہمارے پاس سارا کسارا کام ہو گیا ڈن اس کو ہم فرائر کریں گے تو دونوں طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیپ فرائر کا بھی اور ائر فرائر کا بھی اور ساتھ ساتھ آپ سے بات ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر اسلام علیکم اللہ کا شکر کون بات کر رہے ہیں جی سوا کیا کہنا چاہیے ہیں سر مجھے چکن بریانی کا پوچھنا تھا کہ آپ بتا دیں مجھے اچھی سی میرے بیٹے کا پسند دینا کس چیز کا چکن بریانی چکن بریانی مجھے پتی چاول کی پسند دینا جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بتا دوں اور اگر آپ کو زرہ جلدی چاہیے تو پھر آپ جو ہے میرا یوٹیوب ٹینل ہے لیٹس کوک ویچ شہ پسد وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں پلان کرتا ہوں انشاءاللہ یہاں پہ بھی جلد دوبارہ سے بتا دیں گے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ کو کواب کو کھو کر رہے ہیں کیا بولتے ہیں اے اے فرائر میں جی آپ اب اس میں یہ مجھے نام نہیں آتا میں سے زیادہ پڑھی بھی نہیں ہوا اچھا کوئی مستہ نہیں ہے سبے پہ تل پستے ہاں میں تل رہا ہوں ابھی آپ کول بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے میں تلنا بھی بتا رہا ہوں اور اے فرائر میں بھی بتا رہا ہوں میں نے پرس میں ایسے بات کری مجھے بہت اچھا لگا شکر ہے کھو دانا کول مل گئی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اچھا دیکھیں اس میں بیسکلی کیا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا آلو بھی بوائل ہیں پکے ہوئے ہیں چکن بوائل ہیں پکی ہوئی ہیں مسالے مکس کی ہیں اور اس میں ہم نے انڈا اور بیٹ کرم لگا ہے بس اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے کلر دینا ہے بیسکلی اے فرائر میں رکھ دیا ہے ضروری نہیں ہے اے فرائر ہر گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں فرائے کریں گے دوے بھی نہیں بلکہ اس کو آپ فرائے پین میں یا ڈیپ فرائے کرنا ہے تو آپ کڑھائی میں بھی اس کو ڈن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں صورتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چلیں یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں ایک ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بریک پر چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر باقی بھی سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بس فرائنگ کے لئے ڈالنا ہے تو چلیں ایک میں اور ڈالتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں باقی آپ کے ساتھ مل کے کریں گے بریک کے بعد موسیقی موسیقی ویلکم بیک ہی واپس آگئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں ڈونٹس کو میں نے فرائے کر کے چکن ڈونٹس کو اور نکال لیا ہے سٹین کر لیا ہے تاکہ ایکسس جو آئل ہے ہمارا وہ نیچے رہ جائے ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک پلیٹر لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ڈونٹس کی لک ہمارے پاس یہ آگئی ہے اور اب آپ نے اس کو بنانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈونٹس کیسے دیں اچھا اس کے ساتھ میں سرف کرتا ہوں ہمارے پاس موجود ہے اچھا کوئی بھی سوس آپ سرف کر سکتے ہیں چلی گارلک سوس کیچپ ہنی مسٹرڈ سوس وٹائیور جو بھی ہے آپ سرف کر سکتے ہیں اور میں اس کو سرف کرتا ہوں چلی گارلک سوس کے ساتھ ٹھیک ہے جی چلی گارلک سوس کے ساتھ ہم اس کو سرف کرتے ہیں اور آپ چاہیں تو تھوڑی سی سوس اس کے اوپر بھی ڈراب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ڈراب بھی کر سکتے ہیں کیچپ ہے تو کیچپ کے ساتھ کر لیجئے اچھا اے فرائر والے جو ہیں اب ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا بھی ٹائم ہے ٹیمپریچر میں بڑھاتا ہوں اور اس کو ہم تھوڑا اور ٹائم دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سمپل ریسپی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کوئی آپ کہلیں کہ ایسی چیز نہیں ہے جو گھر میں موجود نہ ہو اچھا ایک چیز ریسپی کارٹ میں آپ نے دیکھی ہوگی جو میں نے اس میں یوز نہیں کی ہے وہ ہے اوریگینو ٹھیک ہے اوریگینو چوائی سے آپ کی ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجئے نہیں نہیں تو آپ اس کو اومٹ کر دیں آج میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا اچھا یہاں پر فریز کی بات ہے کہ آپ اس کو کتنا عرصہ فریز کر سکتے ہیں تو بھلے آپ اس کو تین مہینے چار مہینے بھی رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوں گے لیکن صرف آپ نے فریزنگ میں جو جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ کیا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی ان کو نکالنا ہے فریز کیے ہوئے ہیں اور آپ نے نکالنا ہے فرائنگ کے لیے تو فٹا فٹ آپ اتنے ڈونٹس نکالنے باہر جتنے آپ کو پرائے کرنے ہیں ہوتا کیا ہے بہت سائے لوگ پورا پیکٹ یا پورا باکس نکال کے باہر رکھ لیتے ہیں وہ پورے کے پورے سوکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں سے نکال کے واپس فریز کرتے ہیں اگر اس طرح کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے کوئی بھی کوئی بھی فروزن آئٹم کو آپ نے جب وہ فریز ہو جائے تو اس میں سے صرف اتنے پیس نکالیں جتنے آپ نے ریکوائیڈ ہیں پورے کے پورے فروزن چیز کو کبھی بھی باہر نہ رکھیں نکال کے آدھر ویس کیا ہوگا کہ اس کا شیپ بھی خراب ہوتا ہے اور وہ پھر اس میں خراب جلدی ہونا ہوتا ہے تو یہ یہ چیز ہے اور اس کو آپ بنا کے بھلے آپ دیر تک بھی رکھ سکتے ہیں ویسے یہ دیر تک رہتے نہیں ہیں کیونکہ اتنے مزے کی ہوتے ہیں کہ وہ فٹا فٹ ہی ختم ہونے لگ جاتے ہیں چلیے جی تو یہ تھا ہمارا تو یہ تھا ہمارا جی آج کا شو اور اے فرائر والے جو ہیں وہ میں ٹائم پوچھتے تھا ہوں ٹائم کتنا ہمارے پاس ٹائم ہے یا ختم اچھا میں کچھ آپ کے میسیجز پڑھ لیتا ہوں آپ لوگ کے بہت سارے میسیجز ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں تعریف کرتے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اچھے سے اچھی ریسپیز لائی جائیں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور ساتھ ساتھ آپ جو لوگ جو ہماری ریسپیز ٹرائے کر رہے ہیں اس کی پکچر بھی ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم دکھا سکیں اچھا جی یہاں پر ہیں زفر اقبال انہوں نے لکھا ہے ایکسلنٹ شیف اس کے بعد سمینہ آتھر نے لکھا ہے ماشاءاللہ آپ کی کافی ریسپیز یہ ہیں امہ زوبیا خان انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی کافی ریسپیز بنائی سب اچھا بنتا ہے میں نے کافی بنا کر رکھ لی ہے بہت شکریہ اس کافی کی پکچر ہمیں ضرور بھیجیے گا اچھا بیسٹ اچھا یہ تو آپ نے میری تعریف لکھا ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میں میری تعریف ہے وہ میں اتنے زیادہ نہیں پڑھتا ادروائز جو آپ نے اچھا اس میں آپ نے پروگرام کی زیادہ تر لوگوں نے تعریف کی ہے بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاؤسے کی ایک منہ میں دیکھ لوں یہ ہے اچھا یہاں پر خاؤسے کی جو ہے ہمیں فرمائش کی ہے اور یہ ہیں مہجبین کینیڈا سے اور یہ لکھتی ہے کہ میں آپ کا یوٹیوب پر پروگرام دیکھتی ہوں مجھے بہت پسند آتا ہے مجھے خاؤسے میمنی خاؤسے کی ریسپی بتا دیں میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا برمی خاؤسے اور میمنی خاؤسے میں جو پرک ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے صرف کری کا فرک ہے کہ جو برمی خاؤسے ہیں وہ کوکونٹ کری میں بنتے ہیں اور میمنی جو ہے وہ نارمل کڑی والی جو کڑی بنتی ہے اس میں بنتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ظلفکار علی ہیں اور یہ لکھتے ہیں اسلام علیکم حسد بھائی آپ نے جو بریانی بنائی تھی میری وائف نے ٹرائے کی اور یقین جانئے کہ مزہ آ گیا اس سے پہلے اتنی اچھی بریانی اور وہ بھی گھر کے مسالے تھے نہیں بنی ہمیشہ پیکٹ کے مسالے یوز کیے جاتے تھے لیکن اب گھر میں مسالہ بنا کر بریانی بنائی بہت شکریہ اور آپ نے لکھا اسی طرح کورما اور اس کے علاوہ اچار گوشت کی ریسپی بھی بتا دیں انشاءاللہ ضرور بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ آپ ایئر فرائر کی جانب یہ دیکھیں ہمارے پاس زبدس سے ڈونٹس تیار ہو رہے ہیں اور کلر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دکھا دیجئے گا اچھا ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ جو فرائر کیے ہیں ہم نے اس کا جو کلر آیا ہے ایئر فرائر میں بلکل ویسا کلر نہیں آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بلکل دن ہے اور کرسپی آپ یہ دیکھیں ساؤنڈ سنیں ساؤنڈ آ رہی ہوگی کہ کتنے یہ کرسپی ہو گئے ہیں چلی اب میں اس کو بھی نکالتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لینے کا ٹائم آ چکا ہے یہ دیکھیں چلی یہ ہمارے پاس دونٹس ہو گئے ہیں تیار اور اس کو میں یہاں رکھتا ہوں اور اس میں سے دو فرائر والے میں یہاں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے باقی فرائر والے ادھر ہیں تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا شو مجھے امید ہے آج کی رسپی پسند آئے گی جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی چکن ڈونٹس کیسے لگے اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی